اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو می چینل کوکن سٹیل و صدرہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے میرے چینل کو اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کیمی کی ریسپی آلو کیمی کی ریسپی ویسپی رمضان آرہے ہیں اس کے لئے بہت ضروری ہے تو یہ سب سے پہلے دیکھیں میں نے جو کیمہ ہے اس کو اپنے ہاتھ سے ہی بنایا ہے اور یہ بزار کا کیمہ نہیں ہے گوش لے گئے میں نے اس کو خود ہی اس کو سمجھنے چاپ کر لیا ہے باریک پیس لیا اور چاپر میں نہیں ڈالا ہے اب میں نے لیلی ہے تین پیاز اور تین ہی ٹیمارٹر لیلی ہے تین پیاز جو ہیں ان کو آپ سب سے پہلے جو ہے ان کو چھیلنا پڑے گا چھیلے بغیر ہم نہیں ڈال سکتے پیازوں کو تو چھیل لیں گے ان کو اور تین پیازے جو ہیں یہ درمینے سائز کی ہیں بہت بڑے سائز کی نہیں ہیں اور اس کے بعد جب میں ان کو چھین لوں گی جو چھیننے کے بعد ان کو میں کر لوں گی باریک چاپ ٹھیک ہے درمیانہ یعنی کہ بہت زیادہ باریک نہیں کرنا کہ بہت کلی تین سلائسیز نہیں بنانے نورمل ٹائپ کے ہوں گے نہیں بہت موٹی نہیں بنائیں گے اگر آپ بہت موٹی بنائیں گے تو وہ تھوڑا سا ٹائم لیں گے ان کو گلنے کے لیے تو بارحل جی میں نے یہاں پہ جو اپنی پیازیں تھیں وہ کٹ کر لی ہیں اور آج کل کرانچی کے باہدر بہت ہی اچھا چل رہا ہے اور رمضان بلکل جو ہے نیکس دی رمضان ہے ہمارے ہیں یہاں پہ تو اس لئے میں آپ کے ساتھ یہ سہری ریسپی ہے مسلی لوگ رمضان میں یہ کھانا پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے میں نے ایک پوٹ لے لیا اس میں آئل ڈالا آئل ڈالنے کے بعد جو پیاز میں نے کٹے تھے وہ میں نے اس کے اندر ڈال لیا ہے اور وہ ان کو میں تھوڑا سا ہلکا سا جو ہے ان کا کلر جو ہے چینج کروں گی ٹھیک ہے اس میں میں نے وان ٹی سپون جو ہے زیرہ ڈال لیا ہے اگر آپ کو زیرہ نہیں پسند تو آپ اس کے جگہ پیس ہوا زیرہ بٹا سکتے ہیں کالی ملچو ڈال لیا ہے میں نے آٹھ سے دس ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی چار پانچ لانگ جو ہوتی ہے ٹھیک ہے کلوز اس کے بعد میں اس کو اچھا طریق سے فرائے کر لوں گی تھوڑا سا جب ہماری پیاس براؤن ہو جائے گی تو اس میں کیمہ ڈال کے فرائے کر لیں گے پھر جنجر گارلی کا پیس میں نے ڈالا ہے ون ٹیبل سپون بھر کے ڈالیں گے پھر اس کو اچھا طریق سے مکس کریں گے اس کے بعد میرے سارے ہمسالے رکھے میں ریڈ چیل پاؤنڈر ڈالیں گے ون ٹیبل سپون اور جو ہے اگر آپ کو زیادہ پسندے تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں دھنیا پاؤنڈر ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ہاف ٹی سپون جو ہے حلدی ڈالیں گے اور ون ٹیبل سپون سول ڈالیں گے اس کے بعد میرے پاس جو تین ٹیماتر تھے ان کو میں نے کٹ لیا تھا اور کٹ کے وہ ڈال کے اس کو آپ ڈھک کے پکائیں گے جیسے ہی ٹیماتر جو ہے اپنا پانی چھوڑ دیں گے آپ اس کو اچھی طریق سے میش کر لیں اور اتنا اس کو گلا لیں کہ جو ہے یہ اچھی طریقے سے صحیح ہو جائیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد میں نے آلو کٹ لیے تھے چار بارک بارک پیسیز میں کٹ لیے تھے اور وہ ڈال کے اس میں پانی ڈال کے آپ اس کو آلو ہلنے تک پکائیں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ آلو ہمارا گل گیا ہے اب اس میں آپ گریوی جو ہے جتنی رکھنا چاہتے ہیں اس میں دھنیا پاؤڈر اور آپ ہری مرچے بھی ڈال سکتے ہیں جو کہ میں نے ڈالنا جو ہے مس کر دی ہے تو جو ہے مجھے یادی نہیں رہا بلکلی اس کا میں نے کلپ بنایا یہ ڈالی تو تھی تو خیر انشاءاللہ پھر ملو گی نیکس ویڈیو میں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھے لگی اور یہ ریسپ اچھے لگی تو تھیکس فور ووچنگ اللہ حافظ